بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد ناظرین میرا نام ناصر گندل ہے آج گندل گوپاپ مارکیٹنگ پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو دار سترہ میں کیپیٹل سمارٹ سٹی اور بلیو ورڈ سٹی دو چکری روڈ کے اوپر انہوں نے حسو پریجیکٹ سٹارٹ کیے بوکنگ وغیرہ سٹارٹ کی سٹارٹنگ میں کیپیٹل سمارٹ سٹی چونکہ ان کی آلریڈی ایک بڑی زبردست کنیبیلٹی تھی وہ کنسٹرکشن کے انڈسٹری میں بہت اچھا جو ہے ان کا نام تھا میریہ اور ڈی اچھے انہوں نے جو ہے وہ ڈویلپ کی ہے اور لیکن بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ جو ہے ان کی اس سے پہلے جو ہے ان کی کوئی ایکسپینیس نہیں تھا کوئی پہلے جو ہے وہ ان کو بتانے کے لیے چیزیں نہیں تھیں کہ ہم نے وہ فلان ہوسنگ پریجیکٹ جو ہے وہ بنایا ہے یا فلان کنسٹرکشن کی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کپیٹل سمارٹ سٹی کے جو منیجمنٹ ہے انہوں نے انہوں سے بھی لے لیا اور بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کو انہوں سے بھی نہیں ملا اس وقت ایک سر جنگ چلی لینڈ کی پرچیزنگ کے اوپر اور میں سمجھتا تھا کہ اس وقت بہت سارے لوگ اس کو نیگٹیف سمجھ دے دیں لیکن یہ بڑی پازیٹیف جنگ جو ہے یہ ثابت رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ شروع نہ ہوتی تو بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ شاید اتنا رقبہ جو ہے وہ کٹھا نہ کر پاتی تو اسی ایک تحصل میں جو ہے وہ بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ جو ہے انہوں نے بھی یہاں پہ چکری روڈ موٹر وے اور چی پیک روڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی لینڈ کی پرچیزنگ سٹارٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کپیٹل سمارٹ سٹی کی منیجمنٹ ہے انہوں نے بھی کافی رقبہ کٹھا کیا لیکن بلیو ورڈ سٹی کے منیجمنٹ جو ہے انہوں نے بے ہنتاک رقبہ کٹھا کی وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ اڈیالا روٹ تک لینڈ پر چیز کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے سی پیک روٹ تک جو ہے وہ لینڈ پر چیز کر کے ایک بہت بڑا رقمہ جو ہے وہ پٹھا کر لیا تو اس وقت بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار اسلامباد سے اتنی دور کون انویسٹمنٹ کرے گا بسیقلی آج کی ویڈیو بھی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایریا بڑی امیت اختیار کر دیا ہے صرف چند دن کے اندر یہ جنگ چلتی رہی اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ ڈی ایچ اے جو ڈیفنس ہوسنگ اتھائیٹی ہے انہوں نے بھی موٹروے کے ساتھ جو ہے وہ لینڈ پر چیز کرنا شروع کر دیا لیکن بعد میں پتا چلا جی ان کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو لینڈ نہیں مل رہے اس کے بعد ہمیں پتا چلا جی چودری عبد المجید صاحب جو ہے انہوں نے یہاں پہ بہت بڑا رقمہ جو ہے وہ پر چیز کیا ہوئے اور وہ آٹ بھی ساتھ انہوں نے رقمہ پر چیز کیا اور آپ کو پتا ہے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ چودری عبد المجید صاحب نے فیصل ڈاؤن فیس ٹو کے نام سے وہاں پہ اپنا پورا ہوسنگ پروجیکٹ انہوں نے سیل کر دیا اور ٹوٹل مارہ پدلہ دن کے اندر ان کا پروجیکٹس ہوئے وہ سیل ہو گیا تھا اچھا بعد ہم لوگ کر رہے تھے کہ اس سیریہ کی امیت بنی پھر اس کے بعد بلیوٹ سٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ اور کیپٹل سمارٹ سٹی ان کی منیجمنٹ آپس میں انہوں نے بات چیز شروع کی کہ بھائی ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس نئے شہر کو عباد کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ڈی ایچ اے کا مین کردار تھا ڈی ایچ اے کا جو منیجمنٹ تھی اس کا مین کردار تھا اور ڈی ایچ اے بیریہ ٹاؤن کیپٹل سمارٹ سٹی اور نیو ورڈ سٹی یہ چار ہوسنگ پروجیکٹس کی جو منیجمنٹ ہے یہ ایک پیج کے اوپر آگئی انہوں نے کہا جی ہم سارے مل کے آپس میں ایک تو ڈیوائیڈ کرتے ہیں رقمہ کس نے کس سیریہ کے اندر ہوسنگ پروجیکٹس بنانا ہے اور دوسرا بندہ اس کے اندر جو ہے وہ پرچیزنگ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زوردہ سمسوگت فیصلہ جا ڈی ایچ اے کا جو نیا فیز بننے جا رہا ہے وہاں پہ اس سیریہ کے اندر بلیو ورڈ سٹی کی زیادہ پرچیزنگ تھی تو بلیو ورڈ سٹی کے منیجمنٹ نے فراف دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈی ایچ اے کو آفر کیا ہے کہ جو لینڈ آپ نے جو مارک کیا ہے جہاں پہ جس سیریہ کے اندر آپ ہوسنگ پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اس سیریہ کے اندر ہماری جتنی لینڈ آ رہی ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے جو بھی مارکیڈ کا ریٹ تھا ان کی آپس میں جس ریٹ کے اوپر بھی ڈیل ہوگی اس سے اب کیا ہوگا کہ گلیو ورڈ سٹی کی جو ویلیو ہو ہے وہ ڈبل ہو گئے پہلے جو ہے وہ گلیو ورڈ سٹی پندرہ داکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلوٹ دے رہا تھا تو اس کی ویلیو نہیں تھی اب ساتھ وہوں نے لینڈ دی ڈی ایچ اے کو اور اس کا بھی جو جنرل بلاک فیس ٹو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بہت سری ویڈیو بنائی ہے اس کی ویلیو بن گئی کیونکہ وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ آ رہا ہے ڈی ایچ اے جب بھی آئے گا وہ پانچ مرلے کا پلوٹ اس سری کے اندر کم از کم کم از کم ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کا دے گا کیونکہ کیپیٹل سمارٹ سٹی جو ہے وہ اس وقت چالیس لاکھ روپے کا دے رہا ہے تو ڈی ایچ اے جب بھی آئے گا اس وقت اگر ایک سال بعد وہ بکنگ سٹارٹ کرتے ہیں دو سال بعد سٹارٹ کرتے ہیں تو منیموم جو ہے وہ پچاس پچپن ساٹھ ستر اس رینج میں پانچ مرلے کا پلوٹ دے گا تو اس وقت جن لوگوں نے بلوٹ سٹی کے اندر پندر لاکھ روپے کا پلوٹ لیا ہوگا وہ بھی اٹھ کے اس وقت جو ہے وہ تیس چالیس پچاس لاکھ روپے کو ہو جائے گا تو یہ اس وقت سنیریو بنا ہوگا ہے اس سیریے کے اندر بیریہ ٹون ڈی ایچ اے بلوٹ سٹی کیپیٹل سمارٹ سٹی اور چودری عبد المجید صاحب یہ پانچ اس وقت مڑے راول پنڈی اسلام آباد کے بڑے ٹائکون جو ہے وہ اس وقت اس نئے شہر کو آباد کرنے جا رہے اور یہ شہر آباد ہوگا آج جن لوگوں نے اس شہر کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے آپ دیکھیں اگر جو لوگ سبر کریں گے اگلے دو سال پانچ سال سال دس سال تک جو لوگ سبر کریں گے وہ ایک دن اس نئے شہر کے اندر اپنا جو پانچ مرلے کا پلوٹ انہوں نے پندرہ بیس لاکھ روپے کا لیا تھا وہی پلوٹ اس وقت کروڑ سوا کروڑ پہ کہ وہ سیل کریں گے تو موسٹ ویلکم جی اس میں جو ہے وہ اس وقت بیریہ ٹاؤن اور ڈی ایچے کی پراپر جو ہے انہوں نے بوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کی اس وقت کپیٹل سمارٹ سٹی فیسل ٹاؤن فیز ٹو اور بلیوورڈ سٹی بلدر گروپ آف مارکٹنگ ایٹین جو ہے وہ ان تینوں ہوسنگ پروجیکٹس کے اندر اپنے کلائیڈ کو ذمہ داری کے ساتھ سروسز دے رہی ہے آپ اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہے مزید انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ